بچے ابھی جو سالینگوہ ٹیڑے ہو گئے اسلام علیکم تمام بھائیوں کو اور کیسے آپ خیرے سے ہیں تب ہے ٹھیک ہے آج اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے استاد جن کی وجہ سے ہم نے مرفقاس کے اندر بہت ہی اچھے کبوتروں کا شوک کیا اور اللہ پاک نے ہمیں بڑی عزت دی انہی کبوتروں کے آئے ہیں جو بنانے والے ہیں ان کبوتروں کو جو بنایا ہے ہمارے استاد استاد کالید یاسین صاحب یہ یہ ہمارے استاد ہیں استاد کالید یاسین صاحب استاد کیسے ہیں خیرے سے ہیں تب ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوش پیجن کلب کے بانی رزوان بروئی صاحب اور ہم آئے ہیں استاد کالید یاسین کا شوک دیکھنے کے لیے تو یہ استاد کالید یاسین کا شوک ہے جزان بھئی کبوتروں کا بھی شوک کراؤ ہم آپ کو یہاں کے بہترین کبوتروں کا سندھ لیول کے بہترین کبوتروں کا شوک کرائیں گے کبوتر کے حوالے سے شوک کرائیں گے کبوتر کے حوالے سے شوک کرائیں گے ہمیں پرانی نسل ہے یہ بہت پرانی نسل ہے یہ آپ کی بہت پرانی نسل ہے فیضان بھئی کبوتر کو زوم کریں آنکھیں زوم کریں یہ استاد کالی دیانسین کے 35 سال پرانے کبوتر ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ کبوتر کی سیان دیکھیں یہ دیکھیں یہ کبوتر یہ کہاں کار اوڑ رہے ہیں سندھ میں اس کے حوالے سے بتائیں سندھ میں یہ پر دیکھیں سندھ میں ہی اوڑ رہے ہیں میرپور خاص میرپور خاص میرپور خاص میں تو بہت سے ہمارے دوستوں کو پتا ہے ماتلی ماشاءاللہ فیضراباد کراچی میں ایران میں بھائی ہیں ایران میں بھی بھائی ہیں سندھ کے لاوہ ایران میں بھی کبوتر کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ اس کے پر دیکھیں کبوتر ماشاءاللہ اس کے پنجے دیکھیں ماشاءاللہ کبوتر آپ کے پر دیکھیں میرپور خاص ایران میں بھی بھائی ہیں خالد بری کبوتر کبوتر میں آپ کو یہ لیکن اب میں آپ کو اس کی فیمیل دیکھا دوں یہ ہے نا کل بے اس فیمیل دیکھا یہ دیکھیں بھائی یہ کبوتر یہ اس کی فیمیل یہ کبوتر بھائی ماشاءاللہ سے اندور نے سندھ کے اندر یہ ہم نے ایران بھی بھی جوائے ہیں چابار بھی ان کا ادھر بھی بڑا اچھا ریزر لائے ان کبوتروں نے کل بھائی کا کل بھائی کو بڑی عزت دیا ان کبوتروں سے یہ دیکھیں ان کا پر دیکھوں ماشاءاللہ سے میرپور خاص میں بھی جوہنا ماہی کے اندر 46 ٹمپریچر میں یہ ساتھ سولہ تک بیٹھے ہیں یہ ریزان بھائی کی چھت پے ریزان بھائی کی چھت پے یہ ریکارڈ ہے ریزان بھائی کا میپور خاص میں اور میپور خاص میں ریزان کا ایوریج کا بھی ریکارڈ ہے اور آکری کبوتر کے بھی ریکارڈ ریزان بھائی کا ہے مہی کے اندر جون کے اندر جون کے اندر شاید میرے جون کے اندر جو ہے وہ سلیم بھائی کا ریکارڈ ہے ماشاءاللہ سے اور مہی کے اندر جو ہے اور ایوریج اور ایوریج مراد ہے اچھا اچھا بھائی دراسل ہمارے جو استاد ہیں خالید یاسین بھائی بھولتے بہت کم ہیں اس وجہ سے جو ہے سلیم بھائی کبوتروں کی بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں خالید بھائی بس تھوڑا سا اوپر سے بھول دیتے ہیں صرف یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی سیم بریڈ ہے یہ الگ بریڈ ہے نسل تو یہی ہے لیکن جوڑا کے ہیں یہ آپ کے اجام نہیں چھلنے والے یہ بھائی خالید یاسین اس طاعت کے جنہیں اجام نہیں چھلنے والے کبوتر کردے ہیں ان کی نہیں رکے گی بہت خات ہیں مزے کی بات ہے کہ اڑھتے ہوئے نیچے مالک کو دیکھ دیں ملک کو دیکھ دیں ماشاءاللہ دیکھیں پرد دیکھیں کبوتر کا یہ لاو فلاہر کبوتر ہے پٹی والے جنہیں اندرونے سن میں بہت دیکھیں پرد دیکھیں پرد دیکھیں پنجر پو دیکھیں ہمارا پر لے اس کے لئے یہ نایاب کبوتر ہے جنا ماشا اللہ اس کی آنکھیں دیکھیں آپ کبوتر کا شیپ دیکھیں مشمال ہم دروازے بند کانگوڑا پہ گرے اچھے اچھے یہ جومنکے گپٹیں ہیں ہمارے دوست جمن بھائی نے گفت دیا جمن نظامانی ماشاءاللہ 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 جمن نظامانی کا بھائی اندر نکس اندھ کے اندر ایک شوک کے حوالے سے بڑا نام اور مقام ہے اس کبوتر کو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ میل ہے ہے اور میں اس کو آپ کو یہ جانا فیمیل بھی آپ کو چیک کروں ہم اس کبوتر کو دیکھیں یہ ماشاءاللہ 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 کے بھائی دیکھیں شیر دیکھیں کبوتر کا یہ اس کے پر دیکھوں یہ ہے کل بھی لگتا ہے آپ ہماری نہیں رکھتے ہیں جال میں ایسے اساسے ہونے کے باوجود سطح ہی نہیں ہے دیکھا ہے پنجے دیکھے کبوتر کے بہت سے لوگ جامنی پنجیالے کبوتر کہتے ہیں کہ دیکھیں جامنی پنجیالے کبوتر ہے بہت سے لوگ پسند ہے جامنی پنجیالے کبوتر لیکن ہمارے نزدیک کبوتر کو اڑنا چاہیے پنجوں کی خیر ہے یہ بڑا ریگارڈ ہے دکتر ہوا ان کبوتر ہوا کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے حالے سے کوئی پتہ ہے جمعن نے کوئی خرید آیا ہے اچھا 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 یہ پچیز ہزار والے کبوتر ہے بھائی استاد جمن نظام آنی گئے استاد جمن نامی گارانٹی ہے جوان مالا جوڑا دکھاؤنا کوئی دکھاتے ہیں اس کی مادہ پہلے دیکھو امیر عزیب گولد تالپورد صاحب جو ہے خالد بھائی کو سلام کہہ رہے ہیں سلام اور کہہ رہے ہیں سلیم بھائی آپ کی اسی جو ہے نا مرسا بھائی دیکھو بھائی مرسا بھائی آپ دیکھیں یہ استاد کالید یاسین کے جامنی چلے آلے کبوتر ہے یہ بھی یہ فیمیل ہے جو میں نے آپ کو بھی نر دکھایا تھا اس کی مادہ ہی ہے ماشاءاللہ مرسا بھائی اس کے پرو کا دیدار کرنے ہیں دختوں کو نہیں کرو اسے وہ جائے گا پھر رک جائے گا یہ کاسیت دیکھیں یہ بلکل چھوٹی جسامت کے کبوتر ہیں میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو کبوتر کی بنایا ہے یہ بلکل چھوٹی جسامت کے کبوتر ہیں اور یہ ان کے پنجے دیکھیں بلکل باریک پنجے نارنگی پنجے نارنگی کلر کے پنجے بکور ازوان بھائی کے یہ کبوتر بڑے مشکل سے یہ پتہ نہیں کہاں سے کھل میں نے آت کی ہیں آج تک ہم کو ان کا پتہ نہیں پڑا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے جمع ہوئے ہیں کون سے سرنگ میں تھے یہ بیس کے دیکھیں یہ آنگ سی کلوز اپ لے آنک کی اور مشکل سے زیادہ تر وائٹ آج کے کبوتر ہیں سفید آنک کے کبوتر ہیں سفید آنک کے کبوتر ہیں یہ وائٹ آنک کا شو ہو گیا یہاں پر مکویں جرچے وہ آلاو نہیں ہیں اسی وجہ سے ہاں پر سفید آنک کے کبوتر بنانے پڑتے ہیں اور بھائی اڑتے ہیں ساری تقریباً تکریباً خالد بھائی کے بعد تکریباً خالد بھائی کے کبوتر بھی سفید آنک کے ہیں اور خالد بھائی خود بھی سفید آنک کے ہیں ماشی اللہ سے ہاں یہ یہ مارے رضوان بھائی کے جو نا بھلوچ بریڈ یہ دیکھیں بھلوچ بریڈ بھائی یہ اس کی آنکھیں دیکھیں مفخاص میں جو تماشا یا جو رشنوں نے کیا ہے بھلوچ بریڈ نے شاید ہی کسی اور کبوتر کو جو رہا ہے یہ شفقت حاصل ہے انہوں نے بڑا نام کیا ہے رضوان بھائی کا سلیم بھائی کا ماشی اللہ سے ان کبوتروں نے مفخاص میں بہت اچھی پروا دینی ہے بہت اچھی اور اس بریڈ کو بنانے میں کھالی استاد کا بڑا آتھ ہے اور عمل دکھا لیں اس بھلوچ بریڈ کو بنانے میں یہ اس کے پر دیکھیں ماشی اللہ سے یہ کتنے چوڑے پرو کا اور کبوتر ہیں یہ ماشی اللہ سے یہ اس کے پنجے دیکھیں آپ کو بتا ہے ان کبوتروں کو دیکھنے کے لیے میں دس سال لگ گئے اور دس سال بعد ہم نے یہ کبوتر آج دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو یہ کبوتر کتنے انمال ہیں یہ خاص لوگ کوئی کبوتر جنہ دکھاتے ہیں کھال بھئی تو یہ کبوتر آپ دیکھیں ماشی اللہ سے کیا کبوتر ہیں اب میں اس پر آپ کی جنہ اس کی فیمل دکھاتا ہوں آپ کو یہ پٹھا ہے یہ اس کا پٹھا ہے اپنے پٹھا ہے ہی آپ کو یہ کوئی جالی میں سے ہی نظر آ رہا ہے نہیں اوپر چلی گئے ہیں اس کے لئے اس کی پٹھا ہے یہ کبوتری یہ کبوتری یہ کبوتری یہ یہ کبوتری یہ آم کبوتروں سے زیادہ کڑوے کبوتر ہیں یہ اتنے کڑوے کبوتر ہیں کہ اگر ان کے دڑوے میں گز جاؤ تو یہ انڈوں سے اٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر یہ جو نا اگر بچے بھی ہوتے تو بچوں کو یہ جو نا فیڈ نہیں کراتے یہ یہ بہت زیادہ کڑوے کبوتر ہیں یہ کبوتری پنجے دیکھوں ماشاءاللہ یہ کونسی بریٹ ہے یہ بھی پرانے کبوتر ہیں اچھا یہ بھی پرانے کبوتر ہیں ایک ہی نسول ہے تاریخ ٹھیک ہے دیکھو نا یہ بتایا جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھے بلکل چھوٹی آڑ کے کبوتر ہے بلکل چھوٹی آڑی کے کبوتر ہے یہ میں آپ کو اس میں سے جنا اور کبوتر دیکھیں یہ دیکھیں بچ تقریباً وائی ڈائس کے کبوتر ملے آپ دیکھیں بوس کیا آپ کا کبوتر ہے یہ یہ 35 سالہ پرانے کبوتر ہیں یہ ٹولیار میں استاد کالید یاسین اور ہمارے استاد جممن صاحب کے جو نا یہ انہوں نے مل کر یہ بریٹ بنائی ہے اور اور اللہ پاک نے انہیں بڑی عزت دی ہے اب تقریباً سندھ کے بیشتر شہروں میں جن میں آپ ماتلی کیلو بدین کیلو مرپوخاس ٹنڈو آدم ٹنڈو والا یار اور پاکستان سے باہر احران میں بھی اس بریٹ کے جنا بچے بہت اچھے اڑیں اور وہاں کے جو ریکارڈ ہے رات کو تقریباً سوہ تین بجے کا یہ شہر تین پچھیس کا وہ بھی انہیں کبوتروں کی جو نا بچوں نے ریکارڈ بنائے چاہ بار میں استاد دین محمد بلوچ کی چتپے ان کے شاگردیں جمال بھٹو اس کی چتپے جو نا ریکارڈ بنایا ہے یہ اسی انہیں کبوتروں کے جنوب وہ بچہ تھا یہ دیکھیں اس کے بارے ان کی گردن آپ کو نیچے ہی ملے گی یہ کیونکہ ان میں اتنی کڑوات ہیں یہ ہمیشہ نیچے ہی دیکھتے ہیں اور یہ اڑتے ہوئے بھی چھت کی طرف نیچے دیکھتے ہیں یہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ جب تک چھت پہ بندہ ہوگا یہ کبوتر نہیں بیٹھتے ہیں جب بندہ ہٹے گا تو یہ کبوتر ان کی خاصیت یہ ہی ہے کہ جب تک کبوتر بندہ چھت پہ ہوگا وہ یہ کبوتر نہیں بیٹھتے ہیں اور میں نے کل بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ یہ وہ کبوتر ہے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں کب تک اڑتے ہیں ہمارا سوال مختلف ہوتا ہے یہ کب تک بیٹھتے ہیں یہ کب تک بیٹھیں گے کیونکہ ان کی پرواز اتنی ماشاء اللہ سے کہ ہم کیا بتائیں آپ کو مانجھ بچوں ہمارا کیا مانجھ بچوں آپ کیا یہ دیکھیں جنب جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے وائٹ آئس کے قبوتہ رہی ہیں ان کے پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ ان کے پر ہے بلکل پلائٹ بنے ہوئے بلکل پلین بنے ہوئے یہ پر ہوتا ہے کچھ اپر اپر ہوتے ہیں یہ بلکل جسے پرواز نہیں کر رہا ہوتا جب پر سیدھے ہو جاتے ہیں تو اللہ باقی قرم سے یہ ویسے ہی جو سیدھے پر بنے ہوئے بلکل پلائٹ پر ہے بلکل پلین ہے پروں میں کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے پر تھوڑے اوچھے ہوتے اوپر ٹائپ کے ہوتے ہیں اور ان کی چھوڑائیں دیکھیں ان کی باریک پناہ دیکھیں اور یہ اوپر سے ان کا گول پناہ دیکھیں کبھر ہوگا یہ بلکل منفرید قبوتہ رہی ہے ان کی پوچھ دیکھیں بلکل چھوٹی پوچھیں ان کی دم دیکھیں بلکل چھوٹی کبھر ہوگا اور یہ پنجے دیکھیں مارچاللہ سے کالب بھائی بولتے ہیں کہ پنجے شکرے والے ہونے چاہیے تو یہ شکرے والے پنجے شکرے سے پر جسے براون ٹائپ کے پنجے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے آپ دیکھیں پنجے اس کے کبھر کا شیئر دیکھیں مارچاللہ آپ کوئی پسند سے بکلو کوئی آتے ہیں اب کالبیں خود گئے تو دائر سے باتیں کوئی انمول چیزات میں لے کر آئیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کہاں تاں یہ اوپر یہ اوپر جب دکھانا نہیں ہوتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس کی آنکھیں دیکھیں یہ آنکھیں دیکھ کر ہم ساری دنیا بھول جاتے ہیں یہ آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ آنکھیں ماشاءاللہ اس کبھر کی چونج دیکھیں آنکھیں دیکھیں اور پلکیں دیکھیں اس کی بڑا ہی ماشاءاللہ نایاب کبھر ہیں یہ ہر بندے کو دیدار نصیب نہیں ہوتا کچھ مقصود لوگ ہیں یہ دیکھیں اس کبھر کی کڑوائٹ اتنی ہے دیکھو اس کے یہ اپنے بالدو کو جانا الہرہا ہے صحیح آ رہا ہے صحیح آ رہا نہیں صحیح آ رہے پر اور یہ دیکھیں دم سے باہر پر پندرہ سال پرانا کبھوٹر ہے کھلپ بھائی کے بھائی ہے اس سے آپ کھلپی کو عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں کھلپی کی عمر کتنی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ پاموش کبھوٹر ہے کھلپ بھائی ہے جمن کا اٹھا ہوا کبھوٹر ہے اچھا اس کا جمن پرواس کردیا یہ جمن پرواس کردیا اس کا بھائی ہے یہ کبھوٹر ہے ماشاءاللہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کچھ انمول چیزیں لاکھے دکھاؤں انشاءاللہ آپ کو اور اچھی چیزیں نظر آئیں گے ہمارا تو یہی ٹکانہ ہے جب یہ میں اچھے کبوتر اور مثالی کبوتر چاہیے ہوتے ہیں ہم صاحب کے دربار پر آزیر ہو جاتے ہیں یہ پیکے کا بھائی ہے یہ دیکھیں بھائی یہ کلنوکی ہے اور یہ بھی انہی میں سے ہی ہے یہ سیم بریڈ ہے صرف ان میں کچھ انجنگ کری ہوئے کچھ نر تبدیل کی ہیں اسی بریڈ میں سے یہ بنائی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کا سائد چھوٹا کرنے کے لئے دیکھیں یہ پر دیکھیں ماشاءاللہ اب چھوٹے گبوتر زیادہ پرواز کرتے ہیں بلدہ بڑے گبوتر چھوٹے گبوتر بنا رہے ہیں چھوٹے گبوتر بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ پنجھے دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں میں نے اسے پہلے بتایا یہاں تک آگر ختم چھوٹے گبوتر چھوٹے گبوتر یہ پہلے جوڑا دیکھیں پہلے پہلے جوڑا سب سے پہلے جب میں نے ایک جوڑا دکھایا تھا اس کا پٹھا ہے یہ آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ سلیٹی ٹائپ آتھیں اس کی اس کے پر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ماشاءاللہ میں آپ کو ایک مزے کی بہت ازداد چلوں کبوتر دیکھاتے کے ساتھ ساتھ اس ساتھ خالید جو انہوں نے شوک ایک ٹائم میں کیا ہوا تھا لیکن اب وہ شوک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کوروبار کی حوالے سے اور ڈیوٹی کی حوالے سے ٹائم نہیں دے سکتے لیکن جتنے بھی ان کے انڈر میں چھتے آتی ہیں نسال کے طور پر کچھ اس ساتھ جمن کے انڈر میں چھتے ہیں کچھ عبدالسامت بھائی کے انڈر میں چھتے آتی ہیں اور کچھ چھتے ہیں جو انا ہمارے ساتھ کالید یاسین بھائی کے انڈر ہیں ان چھتوں پر بچے غلبے بجواتے ہیں پھر ان کا جو ریزلٹ لیتے ہیں وہ میو اور ریزلٹ بھائی ہیں آپ کے سامنے آپ کو بتائیں کہ ہمارے کبوتروں کا کیا ریزلٹ آئے ہیں تو غلبے کود غلبے نہیں اڑاتے غلبے بچے جنا ہمیں بیچتے ہیں اور ہم ان غلبے کو جنا اڑا کے پھر بتا دے غلبے کیا ریزلٹ آئے ہیں ان کا غلبے کا یہ شوک ہے کیونکہ شوک تو شوڑنا نہیں ہے ٹائم بلے ہونا ہو تو اپنے شوک کو اسی طریقے سے غلبے پورا کرتے ہیں اور ہمارے شوک کو جو بنانے کا اہم جو جلد ہیں یا اہم شخصیت ہیں وہ خالد بھائی ہیں اور ہمارے استاد جمعن ہیں جن کی بدولت اس سے نایاب کبوتر جنا ہمارے جال میں بھی آپ کو ملیں گے یہ استاد جمعن نے گفت کری ہے بہت سے دوستوں نے نام سنا ہے استاد جمعن نظامانی صاحب کا لیکن ان کے کبوتر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ استاد جمعن کے پیور کبوتری ہے جو ریڈنگ کے لئے جنا استاد کالید یاسین صاحب کو دی یہ استاد جمعن نظامانی کی کبوتر ہے تو sponsoring یسل ہمارے یسل ہمارے یسل ہمارے یسل ہمارے شاید دیکھیں یہ نت لگا ہے یہ نت لگتا ہے یہ مئی میں پانچ جو تک راجہ بھائی بھائی ہے اور یہ اور یہ جو ہے جنب جنب یہ جنب کبوتر ہے اسی کبوتری سے لگائیں جنب یہ مئی میں پانچ جو تک بیٹھا ہے کبوتر یہ یہ بچہ جب یہ بچہ دو دو گلی کا پانچ جو تک کی پرواز ہے اس کی مئی کی جس کبوتر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کبوتر نے پرواز میں بڑا زبردست کمال کیا ہے یہ دیکھیں اس کے پر دیکھیں آشاءاللہ یہ اس کے پر ہے یہ اس کے پر دیکھیں سندھ میں یہ پنجے دیکھیں یہ پنجے دیکھیں ماشاءاللہ سندھ میں یہ پنجے دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ کا بیڑا پار ہے آپ سمجھ لیں کیونکہ کبوتر پروری کے حوالے سے ہمارے افتاد جنب نظامانی بہت لا جواب بہت زبردست شوکین اور اللہ پاکنیوں نے بڑے عذر دی ہے یہ کبوتر بریڈ اور کبوتر کے مشترکہ بنائے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اصل میں ان کو آت میں رہنے کا مقصد ہے یہ کہ آت میں دیا در نہیں رکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ موہ کھولنے لگیا ہے یہ کڑوے کبوتر ہیں یہ دیا در آت میں برا مانتے کبوتر ہیں یہ رزوان بھائی سے بڑے بلوچ بریڈ ہے یہ استاد کے جو آرہے ہیں یہ رزوان بھائی سے آئے ہیں یہ بلوچ بریڈ ہے یہ دیکھیں یہ بلوچ بریڈ یہ آپ نے پہلے بلوچ بریڈ دیکھی ہوئی ہے اور پھر میں آپ سے بلوچ بریڈ کا دیدار کرا رہا ہوں یہ دیکھیں آنکھیں دیکھیں ماشاءاللہ ان کے اور آنکھوں کی پتلی دیکھیں بلیک کرا داری کتنی بڑی ہے یہ پر دیکھیں یہ پر دیکھیں یہ پر دیکھیں ماشاءاللہ کبوتری کو دیکھیں بلکل چھوٹی آڑ کی کبوتری ہے میرے ہاتھ میں بھی چھوٹی آرہی ہے یہ اس کے پر ہے ایک چھوٹی آرہی ہے تلوار پر تو یہ دیکھیں یہ تلوار پر ہے یہ تلوار نمہ بنا ہوا ہے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بنا رہتا ہے تلوار نمہ تیر نمہ پر تو یہ تلوار نمہ پر ہے بلکل ان کی پرواز اتنی ہے تیر تلوار اپنی جگہ پر ہے ماشاءاللہ سے ان کی پرواز اتنی ہے کہ ان کو تیر تلوار کی ضرور نہیں پڑتی ہے یہ ہو لے زمانہ چینج ہے زمانہ چینج ہے دیکھیں یہ آپ کو کسٹل والے ہیں یہ استاد خالد یاسین کی آرہے ہیں یہ وہ بھی کبوتری ہے اور یہ بھی کبوتری ہے یہ اس کے پر دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہ کبوتر ہے یہ کبوتر ہے یہ کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتر ہے کبوتر کبوتر ہے کبوتر 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 بہت زبردست پرواز کیا ٹھیک ہے بھائیوں یہ ساتھ 40 یاسین کے کبوتر تھے ہیں کبوتر اور بھی ہیں لیکن ٹائم بہت ہو گیا ہے مغرب پہ ٹائم ہونے کو ہے اب انشاءاللہ نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائیوں اسی طریقے سے ہم آپ کو آگے بھی اچھے شوکین جو سندھ لیول پہ اچھے شوکین ہیں انشاءاللہ ان کا آگے بھی آپ کو شوک کراتے رہیں گے انشاءاللہ موقع ملا تو کبھی اس ساتھ جمنل صاحب آپ کو شوک کریں گے انشاءاللہ بہت مشکل ہے لیکن کوشش کریں گے ان کو اس حالے سے رازی کر سکیں کہ وہ اپنے کبوتر کا آپ لوگ کو شوک کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کی دعا ساتھ رہی تھو تو انشاءاللہ آپ کو شوک کریں گے ان کبوتر کا مرحب اور باقی دوستوں کو السلام علیکم بڑی میربانی اور انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے ریزان بھئی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اسلام علیکم بیسے بھائی دیکھیں آپ نے کہ ہمارے استاد خالد یاسین بھائی کے کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کبوتر کسی تارخ پر محتاج نہیں ہے کیونکہ یہ کبوتر انزلٹیٹ کبوتر ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے پاس بھی مدرگات میں تقریباً میرے خیال سے نو دس سال سے تو میرے پاس روڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کبوتر وہ اللہ ہر سال ہمارے کو عزت دے رہا ہے اور آگے بھی اللہ تعالی سے ہم کو امید ہے انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اور فل ہمیں ملے گا باقی زندگی رہی انشاءاللہ ایک دن ہم جائیں گے اپنے استاد جمن نظامانی کے یہاں وہ خود تو سامنے نہیں آئیں گے لیکن ان کے کبوتروں کو آپ لوگوں کو انشاءاللہ شوق کرائیں گے آپ سب دوستوں سے اجازت ہے استاد خالد یاسین کی چھت سے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں گا ٹھیک ہے بھائیوں اللہ حافظ